السلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے میرے کہ آپ سے ویسی ہوگے نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہو چکے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں یا قوید کی خبروں سے ہمیشہ کے لیے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سر سے لے کے آخری تک دیکھتے رہیے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کچھ ایمپورٹنٹ جو ہے انفرومیشن دینے والا ہوں اور آپ لوگ کو بتانے والا ہوں تو چلیے پھر بینے دے رکیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن کافی سارے لوگ جو تھے وہ پوچھ رہے تھے کہ ہمارا ویزا ختم ہو چکا ہے ہمارا ویزا نیا نکلا ہوا ہے اور ہم قوید میں انٹری کرنا چاہتے ہیں تو ابھی کیا رول ریگولیشن ہے کیا نہیں ہے ہم ابھی جو ہے ہم انٹری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو سبھی کے بارے میں بات کریں گے اور بھی کچھ بڑی اپڈیٹ ہیں تو سبھی کے بارے میں ہم بات کریں گے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جڑے رہے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج جو ہم بات کریں گے جو بڑی اپڈیٹ آرہی ہے نکل کے کوئیس سے وہ آرہی ہے انٹری ویزا کے حوالے سے جیسے کہ اگر آپ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ٹیچر وغیرہ ہیں تو آپ کو انٹری ویزا ملے گا اور اس کے بعد میں آپ انٹری کر سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اپنا اکامہ وغیرہ لگوا سکتے ہیں تو یہ ان ٹیچر کے حوالے سے ہے جو اور لیڈی چھٹی پہ آئے ہوئے تھے ان کے ویزا ختم ہو چکے ہیں اور ان کو جلدی کونٹیکٹ کر لیا جائے گا ہے اس کے حوالے سے ہم نے ویڈیو میں بتا دیا تھا اس سے پہلے والی اب بات کریں گے جن لوگوں کے ویزا بلکل ختم ہو چکے ہیں اور ان کے نئے ویزا تھے کیا وہ انٹری کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے تو دیکھئے ابھی طرح اس کے حوالے سے کوئی بھی اپڈیٹ نہیں دیا گا ہے لیکن جلدی جو اپڈیٹ آئے گا وہ آئے گا اس کے حوالے سے کہ ان کو بھی ہو سکتا ہے آنے والی وقت میں انٹری ہی ویزا ملے گا اور انٹری ویزا پہ وہ کوئیت کے اندر انٹری کریں گے اور اس کے بعد میں جو ہے ان کو ایک کامہ لگانے کا موقع دیا جائے گا تو اس طریقے سے وہ انٹری کر سکتے ہیں آنے والی وقت میں اور جیسے ہی اس کے حوالے سے کوئی بھی لائٹسٹ اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے وہ چاہے وہ کمپنی میں ورک کرتے ہوں یا کسی کفل کے پاس میں ورک کرتے ہوں کسی بھی طریقے سے کہیں پر بھی کام کرتے ہوں تو ان کے لیے بھی یہ سیم رو ریگولیشن رہے گا باقی جیسے ہی ویزا کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ آتی ہے لائٹسٹ اپڈیٹ کے ویزا اوپن کر رہا ہے کوئی سرکار کر رہی ہے اور جو چھٹی گئے ہوئے تھے جن کے ویزا ایکسپائر ہو چکے ہیں جو لوگ کے نئے ویزا نکلے ہوئے تھے ان کے یہ استیتی رہے گی یہ نہیں رہے گی تو جیسے ہی کچھ نہ کچھ افیشلی نیوز آتا ہے تو ہم آپ تک ضرور بتائیں گے لیکن میں نے آپ کو ایک اندازہ بتا دیا کہ اس طریقے سے آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک انٹری ویزا دیا جائے اور اس پر آپ کو انٹری ملے اس کے بعد میں آپ کا ایک کامہ وغیرہ لگ جائے تو یہ تھی آج کی بڑی اپ ڈیٹ سوچیں کہ آپ لوگ تک شیئر کی جائے تاکہ آپ لوگ بھی چیز کو سمجھ سکیں اور جان سکیں اور ابھی کوئیت کے اندر کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے وہ بھی آپ پہچان سکیں اب بڑھتے ہیں اگلی اپ ڈیٹ کی طرف وہ اگلی اپ ڈیٹ آری ہے جو بھی لوگ کسی بھی کمپنی وغیرہ میں کسی بھی جگہ پہ کام کرتے ہیں تو انٹینڈنس کی بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے گورنمنٹ آفس کم آگر کہیں پر بھی آپ کام کرتے ہیں تو ابھی آپ کو جو ریشٹر وغیرہ ملتا ہے اس کے اندر سائن لگانا لگانا پڑتا ہے اس کے بعد میں سائن کرنے کے بعد میں جو ہے آپ آگے اپنی اٹینڈنس ٹائم ٹیپر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد میں کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ابھی اس طریقے سے کافی زیادہ ٹائم بھی لگتا ہے اور دوسری بات یہ ہے لائن وغیرہ بھی کافی زیادہ لگانے پڑتی ہے ابھی اس چیز کو ہٹانے کے بعد میں جو ہے فنگر پرینٹ اٹینڈنس آنے کی جو ہے وہ سمما بنا ہے اور اس طریقے سے جلدی ہی آنے والے وقت میں یہ جو ہے مشین آنے والی ہے جو کیا only finger لگائیں گے ان کے اٹینڈنس ہو جائے گی اور ٹائم ٹیبل ساری چیزیں کھوٹی ہو جائیں گے اس میں ٹائم کی بچت ہوگی اور لوگ جو ہے کسی بھی طریقے سے کسی دوسرے کے سگنیچر کر کے جو ہے اس کے انٹینڈنس نہیں لگا پائیں گے تو یہ تھی آج کی بڑی اپڈیٹ تو سوچا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کی جائے تاکہ آپ لوگ بھی جو ہے اس چیز کی سمجھ سکیں اور جان سکیں ابھی کوئیت کے اندر کیا کیا بدلاؤ کیے جا رہے ہیں اب بڑھتے ہیں اگلی اپڈیٹ کی طرف جو لوگ کوئیت سے انڈیا کا سفر کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے خاص کر کے اپڈیٹ ہے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کافی سارے لوگوں نے اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس میں کمنڈ بھی کیے تھے کوشن بھی کیے تھے کہ اگر ہم کوئیت سے انٹری کرنا چاہتے ہیں کوئیت سے انڈیا کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں تو پی سی آر ہونا ہمارے پاس میں ضروری ہے یا نہیں ہے بینے پی سی آر کہ ہمیں ائرپورٹ پہ آنے دیے جائے گا یا پھر ائرپورٹ سے ہی باپس کر دیے جائے گا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے کہ دلی مومبائی اگر آپ کے پاس میں کہیں پر بھی آپ لخنو یا پھر جائپور یا کسی بھی جگہ پہ جو فیمس ائرپورٹ ہیں جہاں پہ آپ کا سیٹی کا نزدی کی ائرپورٹ ہے تو اگر آپ اس پہ جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہی ہوتی ہے اگر آپ پی سی آر لے کائیں گے تو اس میں دو چیزیں آپ کی بچ جائیں گے ایک تو آپ کا ٹیم بچ جائے گا اور دوسری یہ چیز ہے کہ جیسے ہی آپ کوئیس سے آتے ہیں یا پھر آپ انڈیا کے اندر انٹری کریں گے تو فوراں سے پہلے آپ اسے دکھانے کے بعد میں پی سی آر کو دکھانے کے بعد میں اپنے گھر پہ چلے جائیں گے وہاں پہ آپ کو جو ہے پورا ٹیم اور پورا آپ کا خرچہ جو بھی ہوگا وہ بچ جائے گا کیونکہ اگر آپ پی سی آر لے کر نہیں آتے ہیں تو آپ کو ترنت جو ہے ائرپورٹ سے آپ کے گھر پہ نہیں بھیجا جائے گا آپ کا پی سی آر ائرپورٹ پہ جیسے آئیں گے تو آپ کا پی سی آر کے لیے آپ کا جو بھی چیک او وغیرہ کیے جائے گا اور اس کے بعد میں آپ کی ریپورٹ لینے کے بعد میں جیسے ہی آپ کی ریپورٹ فائنلی آتی ہے چھ سات گھنٹے کے اندر اور تب تک آپ کو ائرپورٹ پہ انتظار کرنا ہوگا اور آپ کو سب سے الگ رکھا جائے گا اور اس کا جو بھی خرچ آئے گا رہنے کا وہاں پہ انتظار کرنے کا اور جو بھی پی سی آر وغیرہ کا خرچ آئے گا وہ آپ کو بھرنا ہوگا اور اس کے بعد میں ہوم کارنٹین آپ کو گھر پہ جانے کے بعد میں سات دن یا چودہ دن جو بھی ان کا پرسز رہے گا وہ رکھنا ہوگا آپ کو اور اس سے ہی ریلیٹیڈ آپ کو رہنا ہوگا زیادہ در جو ہے وہ سات دن کا ہے تو اس چیز کا وہ الگ الگ سٹیو کا الگ الگ ائرپورٹ کا الگ الگ ریگولیشن ہے تو اس طریقے سے اگر آپ پی سی آر ریپورٹ جو ہے اپنی کوئیس سے ہی لے کر آتے ہیں بہتر گھنٹے کے اندر کا پی سی آر ٹیسٹ ہونا چاہیے تو آپ کے لئے کافی زیادہ آسانی ہو جائے گی چاہے وہ کوئی سے بھی ائرپورٹ پر آپ لینڈ کرتے ہیں پی سی آر ریپورٹ ہوگی تو ہاں پر آپ کے لئے ازی ہو جائے گا آپ کو کہیں پر بھی روکا نہیں جائے گا اور جو ایمیرجنسی میں آتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو ان کو کہیں پر بھی روکا نہیں جائے گا لیکن ان کو جو ہے کورنٹین وغیرہ پھر بھی ہونا پڑے گا تو یہ تھی ان لوگوں کے حوالے سے اپڈیٹ جو لوگ کوئیس انڈیا کنٹینیو اپنا وقت کرنا چاہتے ہیں تو وہ وقت وغیرہ بھی اپنا کنٹینیو کر سکتے ہیں تو اس طریقے کے لوگ بھی یہ سارے پروسس سے ان کو گزرنا ہوگا لیکن دھیان رکھئے جو بھی روڈ ریگولیشن کوئیس سرکار نے بنائے انڈیا سرکار نے بنائے وہ سارے آپ کو نہیں ہے تو یہ تھی آج کی بڑی اپ ڈیٹ سوچے آپ لوگ شیئر کی جائے تاکہ آپ لوگ کو کسی بھی طریقے سے تو آپ کی کلئر ہو جائیں اور بھی ساری چیزیں جو تھی آپ کی امید کرتا ہوں کلئر ہو گئی گئی جتنی بھی دکان کمپنیا کوئیت کے لیسنس کو کینسل کر دیا گیا ہے وہ ساری چیز کو دیکھتے ہوئے اب ان میں سب سب چیز جن کی لیسنس کی گئی ہیں تو انہوں نے بھی کچھ گائی لینس وغیرہ ڈالی گئی ہیں جس میں سب سے پہلی چیز اگر آپ دکان کمپنی جو بھی چلانا چاہتے ہیں کرتی ہے جہاں پر بھی دکان میں ہو یا پھر کمپنی میں ہو تو ساری لیور کی سیفٹی آپ کے پاس میں ضرور یہ ہے اور آپ کلیاں آپ اپنا خیئر لکھ ہم نی فیملی والو خیئر لکھیں ٹیک کی ئر بائی بائی